تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بجرہ خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکب پاروکی، نرچز الفقہ، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاؤکب پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے انیوز ہیڈلائنز وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے دو ہزار بیس کے اختتام سے قبل پاکستان سمایہ کاری کے لیے برقشش مقام بن جائے گا اوپوزیشن کے مطالبے پر استیفات نہیں دوں گا ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگر میں بھی سایا جائے کرتانپور رہداری کو فال کرنے سے مطالب محادے پر پاکستان اور بھارت نے دستخط کر دیئے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگر میں بھی سایا جائے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ جب تک خاموش رہیں گے عذاب بڑھتا رہے گا عوام سے کہتا ہوں ظلم کو خاموشی سے سہنے والا ظالم کا ساکھی ہے یہ عذاب جمع کر رہے ہیں حکمران اپنے لیے عاصف زرداری اور میاں نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی بلاول کہتے ہیں اوپوزیشن رہنماؤں کو صرف سیاسی انتقام کے لیے آزیتیں دی جا رہی ہیں سانے ساہیبال شک کی بنیاد پر انصداد دہشتگردی عدالت نے سانے ساہیبال مخدمے میں ملوث تمام ملزمان کو بری کر دیا ملکی معیشیت کے لیے ایک اچھی خبر پاکستان ورلڈ بینک کی بہتر کاروبار پر اہم کرنے والی ممالکی فہرس میں شامل ہو گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی ڈیوڈیوڈین ت Aku ڈیوڈیوڈی ایسی نیوڈیوڈیوڈانی دیگی نکہ سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو مولٹن میں خوش آمدید مولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے سینئر انکرز نے ملاقات کی ملاقات کے موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل رحمان کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں ان کا چارٹرڈ آف ڈیمانڈ واضح نہیں پھر بھی ہم ازادی مارچ کی اجازت دیں گے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان سے سینئر انکرز نے ملاقات کی ملاقات کے موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل رحمان کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں ان کا چارٹرڈ آف ڈیمانڈ واضح نہیں پھر بھی ہم ازادی مارچ کی اجازت دیں گے لیکن میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے کہنے پر استیفہ نہیں دوں گا اپوزیشن کے دھرنے کے حوال اسے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے دھرنے اور مولانا فضل رحمان کے مارچ میں بڑا فرق ہے ہم نے تمام آپشن استعمال کرنے کے بعد سڑکوں کا رخ کیا مولانا نے سڑکوں پر آنے سے پہلے کون سا فورم استعمال کیا مولانا کے مارچ کی وجہ سے توجہ کشمیر سے ہٹ رہی ہے سوچنا چاہیے اس میں کس کا فائدہ ہے ابھی مذاکرات کر رہے ہیں باقی آپشن بعد میں دیکھیں گے وزیر اعظم کا ایک سوال پر کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپوزیشن چاہتی کیا ہے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ اینارو ہے گرفتار رانماؤں کو آج باہر جانے کی اجازت دوں تو زندگی اور حکومت آسان ہو جائے گی وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت پلواما جیسا ایک اور ڈراما رچا سکتا ہے اس حوالے سے آرمی چیف کو کہا کہ فوج کو مکمل طور پر تیار رکھیں بھارت نے کوئی بھی جاریت کی تو پھر جواب دیں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر دنیا کی طرف سے تاریخی ردیہ ملا رہا ہے بھارت اب کشمیر میں بری طرح پھس چکا ہے شروع میں ہمیں کشمیر کے معاملے پر عالمی سپورٹ نہیں ملی لیکن آج کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلز ہو چکا ہے یہ معاملہ مغربی میڈیا میں آنے کے بعد زیادہ نمائی ہوا ہم کشمیر کے حوالے سے میڈیا سینٹر بنا رہے ہیں نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے نواز شریف کے صحت کا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں اور نہ ہی میں کوئی عدالت یا ڈاکٹر ہوں نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا فیستہ عدالت نے کرنا ہے اور اگر مریم نواز نے ملاقات کرنی ہے تو وہ فیستہ بھی عدالت کرے گی میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت کر دی ہے کہ نواز شریف کو بہترین سہودیات پر اہم کریں کچھ بات کر لیتے ہیں کرتار پور رہداری سے متعلق مہاید پر دستخط کرنے کی تقریب مناقعد ہوئی جس میں پاکستان کی طرف سے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈی جی جنوبی ایشیا اور سارکڈ ڈاکٹر محمد فیصل نے دستخط کیے مزید چانتے ہیں اس رپورت میں کرتار پور رہداری کو فعل کرنے سے متعلق مہاید پر پاکستان اور بھارت نے دستخط کر دیے کرتار پور رہداری سے متعلق یہ محاید پر دستخط کرنے کی تقریب منعقید ہوئی جس میں پاکستان کی طرف سے دفتر خرج کے ترجمان اور ڈی جی جنوبی ایش اور ساکھ ڈاکٹر محمد فیصل نے دستخط کیے اس موقع پر سکھیاتریوں کی عام دو رفت اور دوسرے طریقے کار پر پاکستان اور بھارت کے درمیان اتفاق ہو گیا ترجمان دفتر خرجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے آج کرتار پوراداری فعال کرنے کے محایدے پر دستخط کر دیا ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان نو نومبر کو کرتار پوراداری کا بقائدہ افتتا کریں گے ڈاکٹر محمد فیصل نے خطاب کرتے ہوئے شیئر پڑھا کہ ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سائے آج ایک خوشی کی بات ہے کہ یہ آج کا دن اس کی منیفیسٹیشن ہے اور آج ہم آپ کے پیچھے زیرو لائن ہے بورڈر ہے ہندوستان کے ساتھ کرتارپور صاحب والا اس طرف ہندوستان ہے اس طرف ہم ہیں پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹیو کے مطابق ہم نے آج کرتارپور صاحب کا ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے ہندوستان کے ساتھ کچھ بات کریں گے کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس شہر میں کچھرا اٹھانا مسئلہ بن کر رہ گیا ہے پہلے وفاق پھر صوبائی حکومت سمیت تب فیل ہو گئے مزید چانیں گے اس رپورٹ میں شیئرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت سمیت تب کراچی سے کچھرا اٹھانے میں ناکام ہو گئے ہیں کرپشن کی وجہ سے مسائل میں دن بعد نظافہ ہوتا جا رہا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کر دوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس شہر میں کچھرا اٹھانا مسئلہ بن کر رہ گیا ہے پہلے وفاق پھر صوبائی حکومت سمیت تب فیل ہو گئے اب تو کتے کے کارٹنے کی خبریں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں کتے کے کارٹنے کی ویکسین سرکاری مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کتے کو کھانے میں زہر دیا کرتے تھے تو وہ مر جاتا تھا اب تو کتے کے زہر میں بھی کارپشن ہے جس سے کتے مر نہیں رہے کراچی کے لوگ جب تک خاموش رہیں گے آجاب بڑھتا رہے گا عبان سے کہتا ہوں ظلم کو خاموشی سے سہنے والا ظالم کا ساتھی ہے پاک سے زمین پارٹی آخر تک ظلم کے خلاف کھڑی ہے ہمارا ساتھ دیں ہم اس ظلم کی طاقت کو تباہ و برباعت کر دیں گے کتے کے کارٹنے کا ایک ایشو ایسا ہے کہ جو اس وقت ہے وہ ہیڈ نائنوں میں ہیں پیندیس افراد کتے کے کارٹنے سے مارے جا چکے ہیں کراچی میں اور سندھ بھر میں آپ نے دیکھا سندھ میں سب سے پہلے یہ ایشو نکل کر آئے جب لارکانہ میں ایک دس سال کا بچہ روڈ پر اس کے ماں باپ لے کر بیٹھے ہیں اور وہ تڑک تڑک کر اس نے جان دے دی پورے سندھ میں کوئی کتے کے کارٹنے کی کوئی ویسینیشن اسے بچاؤ کے لیے نہیں تھی اور یہی حال کہہ رہے ہیں پورے سندھ بھر کا ہے سرکاری اسپتالوں کا ہے پورے سندھ بھر کا ہے کراچی سے لے کر کشمور تک یہی حال ہے یہ عذاب جمع کر رہے ہیں حکمران اپنے لیے وفاقی حکومت سبائی حکومتی شہری حکومت اپنے لیے عذاب جمع کر رہے ہیں آج تک یہ مسئلہ ہی نہیں تھا آج تک سندھ میں اور اس میں بھی کرپشن ہے اس میں بھی کرپشن ہے دسٹک کارمنٹ کا یہ باقاعدہ میوسپیلٹیز کا یہ روٹین کا کام ہے کہ یہ جو کتے مارنے کے لیے جو زہر خریدا جاتا ہے یہ زہر اس کو کھلاتے ہیں کسی چیز میں لگا دے کر تو کتوں کی کلنگ جو ہے وہ حلوے میں ڈال کر جو ہے وہ زہر کھلاتے ہیں تو کتے جو ہے وہ مر جاتے ہیں اس سے بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر آسف علی زرداری امیہ نواز شریف کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی آسف زرداری امیہ نواز شریف اعتصاب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنائے گئے بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر آسف علی زرداری امیہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی پیپلز پارٹی کے چینمن بلاول بٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی علالت کی خبروں کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ نواز شریف کی دوران قید علالت سے اہل خانہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے آج آسف علی زرداری امیہ نواز شریف اعتصاب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنائے گئے ہیں میں دعا گو ہوں کہ خدا میاں نواز شریف کو جل مکمل سے ہتیابی دے بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اوپوزیشن رانماؤں کو صرف سیاس انتقام کے لیے حضرتیں دی جوا رہی ہیں آسف زرداری امیہ نواز شریف کا خصور صرف یہ ہے کہ وہ عوام دشمن حکومت کے خلاف ہیں انسانیت کی باتیں کرنے والے امران خان کے دل میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا امران خان کا کسی کو چھوڑوں گا نہیں کہ بیان کا مطلب آسف زرداری امیہ نواز شریف کی زندگیوں سے کھیلنا تھا مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریک کے بعد لاہور سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں لاہور کے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت سے سانے سہیوال کے اس میں ملوث ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دیا ہے روا سال کے آغاز میں سہیوال میں ٹھول پلازا کے نزدیک سی ٹی ڈی کی فائرنگ سے چار افراد جاب حق اور تین بچے زخمی ہو گئے تھے مزید چون تھے ہیں اس رپورٹ میں انصداد دہشتگردی عدالت نے سانے سہیوال مقدمے میں ملوث تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے لاہور انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں سانے سہیوال کیس کی سبات ہوئی جس میں کیس کے ملزمان سبدرنسین، احسن خان، رمضان، سیف اللہ، حسنین اور ناسن نواز پیش ہوئے ملزمان کے بکلا نے سرکاری گواہوں کے بیانات پر جراح مکمل کیا جس کے بعد عدالت نے مقدمے میں ملوث تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم لے دیا سانے سہیوال میں عدالت میں مقتول زشان کے بھائی احتشام سمیت مجموعی طور پر انانچاس گواہوں کے بیانات قلم بن کیے مقتول خلیل کے بچے عمیر مبینہ اور بھائی جھلیل سمیت دیگر نے بھی اپنا بیان قلم بن کروایا واضح رہے کہ روہ سال کے آغاز میں سہیوال میں ٹول پلازا کے نزدیک سی ٹی ڈی کی فائرنگ سے چار افراد جانب حق اور تین بچے زخمی ہو گئے تھے جانب حق افراد میں خاتون نبیلا ان کا شہر محمد خلیل اور ان کی تیرہ سالہ چھوٹی بیٹی عریبہ شامل تھی جبکہ ایک بیٹا اور دو بیٹیاں بھی زخمی ہوئی سی ٹی ڈی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا اور گاڑی میں موجود دشان سمیت نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے جانب سے فائرنگ کی گئی تھی جبکہ چاروں افراد کی ہلاکت بھی ان کے ساتھیوں کی فائرنگ کا نتیجہ قرار دی گئی واقعے کے بعد مبینہ مقابلے میں شریک اہلکاروں کو حراست میں لے کر کاروائی شروع کی گئی تھی حبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں جس کے مطابق پاکستان کاروباری محول بہتر کرنے والے دس سرے فیرس ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ورلڈ بینک نے پاکستان کو کاروباری محول بہتر کرنے والے دس سرے فیرس ممالک میں شامل کر لیا ہے ورلڈ بینک کی دوئنگ بزنس دوہزار بیس سٹڈی رپورٹ جاری کرتی گئی ہے جس کے مطابق پاکستان کاروباری محول بہتر کرنے والے دس سر فیرس ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے چھر ریگولیریٹی اصلاحات کے نفاظ سے پاکستان کی عالمی رینکنگ میں اٹھائیس پوائنٹس کی بہتری آئی ہے مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت کا کہنا ہے کہ وزیر آزم نے کاروبار میں آسانیوں کے لیے کئی اجلاس کروائے بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے مرات دے رہے ہیں جبکہ رینکنگ میں بہتری پر صوبوں کے شکر گزار ہیں ریفارمز میں چھٹے نمبر پر آگئے تاہم ابھی اور بہتری کی ضرورت ہے ٹیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ خان، سارا، سانہ کادیم، کاؤکب پاروکی، نرچز الفکار، سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان